شایخ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے الہادی شبہات سے کون کون سی خواتین متاثر ہیں تو جو ملہدین ہیں آپ جانتے ہیں کہ اکثر مستشرقین ملہدین یہ ایشو سب سے زیادہ جو ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا اسلام کے اندر عورت کو اکتیسی مخلوق سمجھا جاتا ہے اس کے حقوق نہیں ہے وراثت میں اس کو فلان عیسیٰ مردوں سے کم دیا جاتا ہے فلان چیز میں اس کو غیر نمائع کیا گیا ہے یعنی وہ چیزیں جو در حقیقت اگر ہم ان کی گہرائی میں جا کر سوچیں تو وہ ظلم نہیں ہے بلکہ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو عموماً وہ خواتین جن کے عقائد پختہ نہیں ہوتے اور دین اسلام سے بلکل نہ واقف ہوتی ہیں لا علم ہوتی ہیں نہ واقف ہوتی ہیں اس کی دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ نہ واقف ہوتی ہیں یعنی بس ان کو اتنا پتا ہے کہ دین اسلام ہے نماز روزہ حج زکاة ہے لیکن جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان سے بلکل نہ واقف ہوتی ہیں اسلام کی خصوصیات اتا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی پتا نہیں ہے یعنی اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیئے ہیں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں عورت کے حقوق کیا ہیں یہ ساری چیزیں اس کو بلکل نہیں پتا اگر آپ پوچھ لے نا یہ جو خواتین باہر عورت مارچ کے نام سے یا مختلف قسم کے جو جل سے جلوس کیے جاتے ہیں مظہرے کیے جاتے ہیں اگر آپ تجربے کے لیے وہاں جا کر ان سے کسی ایک عورت سے پوچھ لینا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں اور میں یہ دعوے سے اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ان میں سے ایک عورت ایسی ہو جس کو پتا ہو کہ اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں یعنی جب تمہیں پتا ہی نہیں کہ اسلام نے تمہیں کیا حقوق دیئے ہیں تمہاری کیا حصیت ہے اسلام کے اندر اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں تو کیسے اطراز آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک ہو کہ آپ نے اسلام کو مکمل پڑا ہو آپ کو اسلام کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا علم ہو پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کے حقوق کم ہیں یا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا آپ کے اوپر زیادتی کی گئی ہے یا آپ کو کسی مسئلے میں آپ کو نمائی حصیت ملنی چاہیے تھی آپ کو نہیں ملی آپ کی مسئولیت کے مطابق زیمہ داریوں کے مطابق تو پھر آپ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں پھر آپ اس مطلب کے اطراز کریں دیکھیں عموماً ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے اصل میں ملہدین ہوتے ہیں لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان کو پیسہ دے کر انجیوز وغیرہ اس طرح کی جو مطلب کے فنڈنگ کرتی ہیں بلکل جو پیچھے پوری پلین کے تحت جو ہے وہ ٹیمیں تیار کی جاتی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو بقاعدہ تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد اسلام کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے نارے لگوائے جاتے ہیں اور ان کی صرف آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ہت کنڈوں میں ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں ان میں زیادہ تر وہی خواتین آتی ہیں جو مطلب کے دین کی تعلیم دین کے مبادیات اور دین سے بلکل نہ واقف ہوتی ہیں بس انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ دین ایک ہے اسلام ہے قرآن ہے بس نماز ہے یہ وہ باقی اسلام کے اندر ہے کیا یہ ان کو بلکل بھی افرادی سمجھتی ہیں بلکل ایسے ہی تو وہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی حد کرنوں کا شکار ہوتی ہیں تو ہماری جو خواتین ہیں مسلمان ان کو یہ چاہیے کہ اپنے اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں مبادیات کے بارے میں جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں عورت کے حقوق کا اب دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا حقوق ہے اور اسلام کے پاس کیا اور یہ بات ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ جو حقوق عورت کے لیے ہمارے دینیں اسلام کے اندر رکھے گئے ہیں شاید آپ کو کسی مذہب اور کسی دین اور کسی ملک کے اندر ملیں